بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرینِ گرامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرینِ گرامی عیدِ قربان کی آمد آمد ہے اور اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک بار پھر حج کے آیام میں عبادت کرنے کا موقع فراہم کیا ہے اللہ رب العالمین نے دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آنے والے ہر شخص پر جو اللہ کے نام پر چلتا ہے دینِ اسلام کو ماننے والا ہے اس پر قربانی کو فرض کر دیا ہے کہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو تو اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرے اور تراصل اللہ کو گوشت پوشت جانور کی خال جسم دھانچے ہڈیوں سے کوئی غرص نہیں بلکہ اللہ تو انسان کا مسلمان کا تقویٰ دیکھنے والا ہے ناظرینِ گرامی قربانی کے جانور کے حوالے سے کچھ اہم باتیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر نپور شرمہ ملونہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاہر نے اقتصدین کو استاخی کی تو کس طریقے سے اللہ رب العالمین کی تمام مخلوقات یہاں تک کہ قربانی کے جانور بھی اس پر حملہ آور ہوئے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو پروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیجئے ناظرین گرامی اللہ رب العالمین اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو کبھی معاف نہیں کرتا وہ مالک ایسے اسباب اور ایسے طریقے پیدا کر دیتا ہے کہ یہ لوگ ہمیشہ دنیا میں ظلیل و رسوہ ہوتے ہیں اور آخر کار ناکامی رسوائی زلت اور لانت ان کا مقدر بنتی ہے نپور شرمہ کوئی پہلی مثال نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جس جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے منصوب کر کے خاکے شائع کیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکتس کے متعلق مغلصات بکیں تو دنیا نے یہ دیکھا کہ لوگوں کا کیسا انجام ہوا یہاں تک کہ یہ اپنی سواری میں جل کر مر گئے ان کی لاشے راہ کا ڈھیر بن گئیں اور کوئی انہیں اٹھانے والا نہیں تھا نظرین اگرامی اسی طریقے سے بھارت میں جب احتجاج شروع ہوا تو اس احتجاج پر پولیس کا ظلم ڈنڈا بردار فورس کا ایکشن اس کے رتیجے میں کئی مسلمان اپنی جان کی پازی ہار گئے اور ناموس رسالت کی خاطر شہید ہو گئے ایسے میں ناموس رسالت کے ایک شہید چودہ سالہ لڑکے کی مار کا جب انٹرویو سامنے آیا تو سوشل میڈیا پر یہ وائرل ہو گیا اس کی ماں کی جانب سے واضح طور پر بتایا گیا کہ میرا بیٹا تو ناموس رسالت پر شہید ہوا ہے یعنی وہ تو پکا جنتی ہے اور وہ جنت پہ ہوگا اللہ رب العالمین نے مجھے یہ شرف عطا کیا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے محبوب کی عزت پر قربان کر دیا ہے لیکن اس ملونہ نپور شرمہ کی قسمت میں زلت لکھی جا چکی ہے اور یہ دنیا پر ہی زلیل و رسوہ ہوگی نظرین اگرامی نپور شرمہ پر آئے روز اب اٹیک کرنے اور اس پر حملہ کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں پولیس اور نرندر مودی سرکار نے نپور شرمہ کو منظر عام سے غائب کر دیا ہے کیونکہ وہ یہ جانتے ہیں کہ مسلمان اس قدر اشتیال میں ہیں یعنی وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بھی اس پر حملہ آور ہو جائیں گے اور اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے گا کیونکہ کسی بھی مسلمان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس سے زیادہ اپنی جان اہم نہیں ہے نظرین اگرامی اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی کردش کر رہی ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ جانور ایک عورت پر حملہ آور ہوتے ہیں تو لوگوں کی جانب سے یہ کہا جانے لگا کہ دراصل یہ نپور شرمہ ہے جو گائے کی پوجا کرنے والی گائے کا مطر پینے والی ہے اور جب یہ اس گائے کی پوجا کرنے کے لیے سامنے آتی ہے تو یہی گائے اس پر حملہ آور ہو جاتی ہے اور یوں اللہ رب العالمین اسے رسوا کر دیتا ہے اس ویڈیو کی حقیقت کے مطلق جب کچھ تحقیق کی گئی تو یہ اندازہ تو نہ ہو سکا کیا واقعی یہ خاتون نپور شرمہ ہے کیونکہ اس کی شکل نظر نہیں آ رہی بلکہ اس کی پیچھے کا یعنی کمر کا حصہ دکھائی دے رہا ہے اور یہ علاقہ بھارت کا ہے یا نہیں اس ویڈیو کے مطلق آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا لیکن ناظرین گرامی یہ بتایا گیا کہ یہ قربانی کے جانور تھے جن میں نپور شرمہ گئی تو اس پر یہ حملہ آور ہوئے قربانی کے جانور تراصل اللہ رب العالمین کو بہت پیارے ہوتے ہیں اور ہر مسلمان پر قربانی فرض ہے کہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہو تو اللہ کی راہ میں جانور ضرور قربان کرے لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کو گوشت خون اور ہڈیوں کی ضرورت نہیں بلکہ وہ تو مسلمان کا تقویٰ دیکھتا ہے ناظرین گرامی قربانی کے جانور کے حوالے سے کچھ انتہائی اہم باتوں کو ملحوظ خاطر رکھنا بہت ضروری ہے کہ ان کے بغیر قربانی کی نہ تو شرائط پوری ہوتی ہیں اور نہ ہی قربانی قبول کی جاتی ہے قربانی کے جانور کے لیے چار طرح کے جانوروں سے منع فرمایا گیا کہ ان جانوروں کی قربانی نہیں کی جا سکتی اس میں پہلا جانور ایسا اور پر ضائع ہو چکی ہو تو ایسے جانور کی قربانی نہیں کی جا سکتی دوسرا جانور ایسا کہ جو لنگڑا ہو یعنی وہ صحیح جانوروں کے ساتھ چلنے سے کاثر ہو اور واضح طور پر اس کی ایک ٹانگ یا دو ٹانگیں موجود نہ ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی دیسرا جانور ایسا جو بیمار ہو یعنی وہ بخائر کے باعث نہ تو گھاس کھائے اور نہ ہی اس کو بھوک لگے یا پھر اس کے جسم کے اوپر کوئی زخم موجود ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کی جا سکتی اور چوتھا جانور ایسا کہ جس کی ہڈیوں پر سے گودہ ختم ہو چکا ہو یعنی وہ صرف ہڈیوں کا ایک دھانچہ رہ چکا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کی جا سکتی یعنی اللہ کی راہ میں وہ جانور قربان کیا جائے جو کہ دیکھنے میں خوبصورت ہو اور بلکل ٹھیک صحیح اور اچھا جانور ہو تو اللہ کی راہ میں اسے قربان کیا جائے جانور کو قربان کرنے کے مطلق یہ ہے کہ پھر بکری گائے اور اونٹ کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جا سکتا ہے اور ان کی عمر کی حد بھی متین کر دی گئی کہ کس عمر کے جانور اللہ کی راہ میں قربان کیا جائیں بھیڑ بکری اور دمبے کی قربانی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی عمر چھے ماہ سے ایک سال ہو اور یہ فرپا جانور ہو جبکہ اس کے سامنے کے دو دانت موجود ہوں گائے کی قربانی کے لیے ضروری یہ ہے کہ اس کی عمر دو برس ہو جبکہ اونٹ کی قربانی کے لیے یہ ضروری ہے پانچ سال ہو ناظرین گرامی اونٹ کی قربانی کے لیے کئی طرح کے سوالات پوچھ جاتے ہیں جس میں کنتہائی اہم سوال یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا چاہیے تو سوال یہ ہے کہ کیا اونٹ کا گوشت حلال نہیں ہے یا اس میں ایسا کیا معاملہ ہے کہ اس کے بعد وضو کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیا میں بکری کا گوشت کھانے کے بعد وضو کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاہو تو کر لو اور اگر چاہو تو نہ کرو پھر اس شخص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد کے وضو کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو نظرین گرامی اس معاملے کے متعلق جب علمہ کرام سے پوچھا گیا تو علمہ کرام کے دو گروہ اس حوالے سے مختلف رائے رکھتے ہیں ایک گروہ کا یہ کہنا ہے کہ اونڈ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کیا جائے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے جبکہ دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اونڈ کا گوشت کیونکہ بہت زیادہ چکناہٹ والا ہوتا ہے لہٰذا یہاں وضو کرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہاتھ دھوئے جائیں اور مو دھویا جائیں کیونکہ اسلام صفائی کو نصف ایمان بتاتا ہے اور اسی لیے کہ جب انسان گوشت کھانے کے بعد اللہ کی عبادت کے لیے جائے تو وہ صاف ستھرا ہو لہذا پانی کا استعمال کیا جائے البتہ یہ واضح ہے کہ اونڈ کا گوشت کھانے کے بعد پانی کا استعمال ضرور کیا جائے لیکن اگر وضو کر لیا جائے تو یہ زیادہ مسنون اور بہتر ہے ناظرین اکرامی اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں تمام مخلوقات جانور نباتات جماعتات انسان کی فلاح انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے بس اللہ انسان سے یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے اس کی عبادت کرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے اور جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس پر بات آ جائے تو پھر انسان یعنی مسلمان اپنے تن مندھن کی بھی بازی لگا دیتا ہے امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اس ویڈیو کو لائک کر کے شئر کرنا مد بھولیے پر چانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو پر وقت ملتی رہے